بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں درزی آن لائن کی جانب سے ماسٹر کاسم آپ سب کا بھائی گیتو ویورز آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ گلے کا ڈزائن ہے اس کی میں آج آپ کو مکمل کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گا سامنے مگزی لگا کے اوپر کالر لگایا ہوا آج میں آپ کو اس کی مکمل کٹنگ کالر کٹنگ اور سامنے مگزی لگانی سکھاؤں گا ویورز جو میری بہنیں اور بھائی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سابسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری ہونسلہ فضائی ہو جاتی اس میں چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہماری شیرڈ سب سے پہلے ہلا کٹنگ کریں گے ڈائی انچ اوپر میں نشان لگا لوں گا فولڈ کپڑا ہمارا اسی طرح ڈائی انچ میں نیچے نشان لگا لوں گا اب میں اس کی گول شیپ بنا لوں گا گول شیپ بنا کے اس کو کٹنگ کر لیں گے بیک سیڈ سے آدھی انچ کٹنگ کر لیں گے لمبائی میں ستارہ انچ تک نشان لگا آکے یہ لمبی مگزی نکال لیں گے یہاں تک یہ ہمارا بکرم دو انچ اڈائی میں لمبائی آپ مگزی کے حساب سے رکھ لیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس بکرم کو کپڑے کے اوپر چپکا لیں گے تینوں سیڈوں سے فولڈ کر لیں گے سینٹر میں کریس بٹھا لیں گے یہ ہمارا مگزی کے لیے کپڑا یہ سیدھا یہ آڑا ہم مگزی کے لیے کپڑا کٹنگ کریں گے اس طرح سے سوا کے انچ اڈائی میں مگزی کے لیے کپڑا کٹنگ کر لیں گے یہ ہماری بٹن ٹیک اس طرح سے فولڈ کر کے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سلائل لگا کے اس کو پلٹی کر لیں گے یہ ہماری سیدھی سیڈ یہ ہماری الٹی سیڈ یہ الٹی سیڈ پہ رکھ کے اس طرح سے سینٹر کے ساتھ سینٹر ملا آکے کومے پینوں کے ساتھ اٹیج کر لیں میں ویسے ہی سلائل لگا لوں گا یہ دیکھیں یہ سینٹر ہمارا سینٹر کے ساتھ سینٹر ملا آکے الٹی سیڈ پہ رکھ کے یہ سلائل لگا لیں گے جس طرح زپ لگاتے ہیں آپ نے سیم ویسے سلائل لگا لیں گے ویورز الٹی سیڈ سے پٹی کو ترپائی لازمی کرنی ہے سلائل لگا کے اس کو کٹنگ کر لیں گے ویورز اس طریقے سے مگزی لگائے گے تو کبھی بھی آپ کی مگزی نکلے گی نہیں یہ دیکھیں یہ سیدھی سیڈ سیدھے کے ساتھ سیدھا رکھ کے مگزی آپ نے نیچے کی سیڈ پہ رکھنی ہے اور مگزی کو ہلکا ہلکا کھینچ کے رکھنا آپ نے ایک کپڑا ریب لینا اور دوسرا ہلکا سا کھینچ کے رکھنا ممول لیسا ادھر فولڈ کر لیں گے نیچے سے اسی طرح دوسری سیڈ سے شروع کر لیں گے فولڈ کر کے ایک سوٹر کا دباؤ لینا آپ نے یہ دیکھیں یہ اب بعد میں ہی فولڈ کر سکتے ہو اب اس طرح سے مگزی فولڈ کر کے یہ سلائی لگا لیں گے ویورز اُلٹی سیڈ سے یہاں تک کٹ ہے وہاں تک گم لگا لیں بشک باقی جو ہے آپ سنگل لگا لیں ویورز یہ مگزی ہماری کمپلیٹ ہو گئی حلقی سی پریس کر لیں گے اس کو یہ ہماری بٹن ٹیک یہ سلائی لگا کے میں نے پلٹی کر لیا اب اوپر سے آٹھ ہنچ پہ نشان لگا کے آٹھ ہنچ پہ نشان لگا کے باقی کو بند کر دیں گے یہ بٹن ٹیک اس طرح نیچے رکھ کے ایدھر سے سلائی شروع کریں گے مگزی کی سلائی کے اوپر سے سلائی یہاں تک پکی کر لیں گے یہ دیکھیں سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب شولڈر کی سلائی لگا لیں گے بیر سیڈ کو فرین سیڈ کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے یہ ہماری شولڈر کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی اسی طرح دوسری سیڈ کی سلائی کمپلیٹ کر لیں گے ویورز اب کالر کٹنگ کرنا سکھاؤں گا میں آپ کو یہ بکرہ میں نے لیا چار انچ چڑھائی میں اور ستارہ کنچ تک لمبائی میں لیا چودہ انچ کا کالر تیار کریں گے یہ ڈیرڈ انچ میں میں نے سب سے پہلے ایک نشان لگا لیا اسی طرح میں نے ڈیرڈ انچ پہ یہ نشان لگا لیا سات انچ پہ نشان لگائیں گے سات انچ کا کالر ہے ہمارا چودہ انچ کا یہ نشان لمبا کھینچ لیں گے اسی طرح یہ بھی نشان جو ڈیرڈ انچ پہ لگائے سیدھے کھینچ لیں گے اب نیچے سے آدھی انچ پہ نیچے سے آدھی انچ پہ نشان لگا کے اس طرح سے نوک سیدھی کر لیں گے یہ ہماری کالر کی نوک آگئی ادھر سے آدھی انچ پہ نشان لگا کے جو پہلے نشان لگایا اس نشان سے آدھی انچ پہ نشان لگا کے اس طرح سے شیب بنا لیں گے ادھر ایک انچ پہ نشان لگائیں گے نشان سے ایک انچ پہ نشان لگا کے یہ بھی شیب بنا لیں گے اسی طرح ادھر آدھی انچ پہ اس نشان سے آدھی انچ پہ نشان لگا کے یہ بھی شیب بنا لیں گے اس طرح سے پونے دو انچ تک کلو چڑھائی میں رکھیں گے یہ نشان سے نیچے والے سے پونے دو انچ تک اسی طرح یہ پونے دو انچ پہ نشان لگا کے یہ نشان سیدھا کھینچیں گے ہاف تک یہاں تک ہاف تک سیدھا کھینچیں گے اس کے بعد شیب نہ لیں گے ہم اس کو کٹنگ کر لوں گا پیورز میں نے کومن پنوں کے ساتھ اٹیج کر لیں یہ دیکھیں یہ اس نشان کے اوپر کٹنگ ہوگا یہ جو نشان اس نشان کے اوپر کٹنگ ہوگا ویورز یہ کولر بہت ہی پیارا بیٹھے گا آپ نے صرف جب کولر کو بین کے ساتھ اٹیج کرنا صرف ایک سوٹر کا دباؤ لینا دباؤ زیادہ نہیں لینا یہ کاٹ لگا لیے میں نے کاٹے کے ساتھ کاٹے ملائیں گے اب میں کولر کو کپڑے کے اوپر چپکا لوں گا جس سیڈ سے ہم نے بین کے ساتھ اٹیج کرنا بکرم کے بلکل ساتھ رکھ کے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح بین کو جس سیڈ سے کولر کے ساتھ اٹیج کرنا اس سیڈ سے بکرم کے بلکل ساتھ رکھ کے کٹنگ کر لیں گے ویورز یہ دیکھیں جس سیڈ سے ہم نے کولر اور بین کو اپس میں اٹیج کرنا اس سیڈ سے آپ نے بکرم کے بلکل ساتھ رکھ کے کٹنگ کر لینا اور دوسرا آپ نے دباؤ صرف سوتر ایک کا لینا ہے دوسری سائٹ سے فولڈ کر لیں گے بین کو فولڈ کر کے ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے ہمارا کالر پلٹی ہوگا یہ دیکھیں یہ سلائی شروع ہوگی ادھر سے اور یہ سلائی کمپلیٹ ہو کے پلٹی ہوگا بعد میں بین کو اٹیچ کریں گے بین کو اٹیچ کرنے کے بعد پھر یہ کپڑا بعد انڈ میں لگائیں گے تو کالر کی سلائی لگا لیتے ہیں ویورز ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ویڈیو میں بہت زیادہ ٹائم استعمال ہوتا ہے یہ سلائی لگ گی ہماری ایکسٹرا دباؤ کٹنگ کر لیں گے نوک کی سائیڈ سے ایکسٹرا دباؤ کٹنگ کرنے کے بعد کٹ لگا لیں گے ایک کٹ لگانے کے بعد پلٹی کر لیں گے اس کو سوری کے ساتھ نوکے نکال لیں گے اب اس کو پریس کر کے لاو اچھی طرح کلٹی سائیڈ پر بٹھا لیں گے اب اس سلائی لگائیں گے کالر کے اوپر ایک پیر کی سلائی لگا لیں گے جو سائیڈ بین کے ساتھ اٹیچ کرنی اس سائیڈ پر صرف ایک سوٹر کی سلائی لگائیں گے آدھے پیر کی کر لیں یا ایک سوٹر کی کر لیں ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے اب کولر کا سینٹر کر کے کٹ لگا لیں گے اسی طرح یہ بین کا بھی سینٹر کر لیں گے سینٹر کے ساتھ سینٹر ملانا آپ نے یہ دیکھیں یہ سینٹر کے ساتھ آپ نے سینٹر ملا آکے اس طرح سے یہ پورا کر لیں اور یہ سلائی شروع کریں یہ دباؤ آپ نے ایک سوٹر کا لینا ہے یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی اسی طرح نیچے کپڑا رکھ کے یہ سلائی کمپلیٹ کر لیں گے یہ سلائی سائیڈ پر لے جائیں گے اب اس کو پلٹی کر لیں گے ایکسٹرا کپڑا پلے کٹنگ کریں گے ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کرنے کے بعد اس کو پلٹی کر لیں گے پلٹی کرنے کے بعد اس کو ہلکہ سی پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد ایکسٹرائی لگانے کے بعد پھر ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کریں گے یہ بین کے اوپر ایکسٹرائی لگا لیں گے ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اب مگزی کو اس طرح سے آپ نے برابر کر کے یہ نشان لگایا نا تاکہ ہمارا ہماری مگزی میں فرق نہ رہے یہ کالر کا سینٹر کر لیں گے کالر کا سینٹر کرنے کے بعد ایک کٹ لگا لیں گے اسی طرح یہ ہالے کا سینٹر کر لیں گے سینٹر کر کے ادھر بھی کٹ لگا لیں گے اب اس طرح سے ہمارا کالر شروع ہوگا یہ ہماری سیدھی سائیڈ اس طرح کالر آئے گا ہمارا یہ دیکھیں یہ کالر ہمارا تیار ہوگا اس طرح سے کالر اٹیچ کریں گے ویورز یہ دیکھیں ایک کٹ کے ساتھ آپ نے کٹ ملانا سینٹر کا اس کٹ کا فرق نہ آئے نہیں تو حالہ ہمارا کانا ہو جائے گا کالر کا سینٹر اور کمیز کا بیک سیڈ کا سینٹر کے ساتھ سینٹر آپ نے ملانا یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب اس طرح سے نکال کے اس کے اوپر ایک سلائی لگائیں گے پہلی سلائی کے ساتھ اٹیج کیا دوسری سلائی میں سارا دباؤ وغیرہ گم کر لیں گے جو بھی دباؤ ہے کالر کے اندر بینوالی سائیڈ پہ اندر دیکھیں اوپر سلائی لگا لیں گے ویورز اب کالر کو بٹھا لیں گے بعد میں اچھی طرح اس طریق کرنے کے بعد اس کو گول کریں گے یہ میں نے پہلے اس کو گرم کر لیا اچھی طرح اب اس کو اس طرح سے گول کر لوں گا اب ایک ہک لگائیں گے تاکہ ہمارا گلہ ڈیپ نہ ہو ویورز الٹی سائیڈ سے پٹی کو ترپائی لازمی کرنی ہے ایک سائیڈ پہ لیڈیز ہک لگائیں گے چھوٹی دوسری سائیڈ پہ ہائی لگا لیں گے لیڈیز جیئے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا آئے کل کام کا رش کام ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ روز میں ایک ویڈیو نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک ہی ویڈیو لو آدمی آپ کے لئے آئے جزاک اللہ خیار